سندھ حکومت کا کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑا تحفہ سندھ حکومت کراچی میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بپلز بس سروس کا آج سے باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے بس سروس پہلے مرحلے میں کراچی کے دو روٹس پر چلائی جائے گی بس میں مرد مسافروں کا داخلہ ممنوع ہوگا ابتدائی طور پر ایک روٹ موڈل کالونی سے بھراستہ شارائے فیصل میٹرپول آئی آئی چندریگر روٹ سے میری ویڈر ٹاور تک ہے جبکہ دوسرا روٹ میری ویڈر ٹاور سے صدر کے راستے ذلا سنٹرل تک جائے گا جو بعد میں چلایا جائے گا پنک بس سروس کا کرایا پچاس روپے ہوگا سندھ کے محکمہ سکول تعلیم میں مبینہ طور پر پانچ عرب سے زائد کا میگا کرپشن سکینڈل سامنے آگیا سابق سیکیٹری تعلیم ڈاکٹر فضل شاہ فضل اللہ پیچھوہو کے دور میں دوہزار سترہ میں خریدے گئے لیپ ٹاوری ہو گئے سیکیٹری سکول تعلیم غلام اکبر لغاری نے سپیشل سیکیٹری سکول تعلیم آبدا لودھیک کی سربراہی میں چار رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی کا ایک رکن بھی لیپ ٹاور نکلا ہے محکمہ سکول تعلیم کے شعبہ آئیٹی کے لیے خریدے گئے سرکاری لیپ ٹاور افسران اور ملازمین کے لیے مال غنیمت بن گئے ہیں سیکیٹری سکول تعلیم کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی میں آبدا لودھی اسسسٹن ڈریکٹر آئیٹی پرویس تونیوں فروق وارسی اور شاہدہ ابڑو شامل ہے جبکہ کمیٹی افسران اور ملازمین سے لیپ ٹاور واپس کرائے گی مگر خود کمیٹی میمبر فروق وارسی لیپ ٹاور نکل آئے ہیں چیف سیکیٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی سابق ایڈیشنل سیکیٹری جمال مصطفیٰ لیپ ٹاور لینے والوں میں شامل ہے جبکہ قاضی موظم علی مری عزیز فاطمہ زاہد حسین فوزیہ خان اکبر علی برہمانی انائت بھرگڑی اور دیگر نے لیپ ٹاور واپس نہیں کیے صوبائی وزر اطلاع ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزیٹ شرجلی نام میمن کا بی آٹی ریڈ لائن پروجیکٹ پر اشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کے ساتھ اجلاس ہوا جس میں بی آٹی ریڈ لائن پروجیکٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا شرجلی نام میمن نے اشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کو کراچی میں کیمپ آفیس قائم کرنے کی تجبیز بھی دی صوبائی وزیر شرجلی نام میمن نے اشیائی ترقیاتی بینک کے آلہ سطحی وفد سے اپنی رہائش کا پر منقضہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت بی آٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کی سو فیصد اونرشپ لیتی ہے پروجیکٹ کراچی کی گنجان آبادی میں زیر تعمیر ہے جس میں کئی محکموں کی انسٹالیشن موجود ہے تاہم سندھ حکومت تمام مسائل دور کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے صوبائی وزیر نے وفد کو بتایا کہ بی آٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کے لیے کراچی میٹروپولیٹن کوپوریشن نے آلادین پاک میں مرس ٹیپو کی تعمیر کے لیے زمین ٹرانس کراچی کے حوالے کر دی ہے جبکہ بحث کالونی میں وائیو گیس پلانٹ کی تعمیر کے لیے بھی زمین مختص کر دی گئی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پشاور پولس لائنس مسجد میں دھماکے کے تناظر میں آئی جسن کی زیر سدارت آلہ سطح کا اجلاس کا انقاط کیا گیا ہے اجلاس میں صوبائی سطح پر سیکیورٹی کے مجموع اقتامات کا بریفنگ ٹو بریفنگ جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں تمام مساجد امام بارگاہوں مزارات اقلیتی عبادت گاہوں مذہبی مقامات سمیت دیگر تمام پبلک مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بات کریں گے جاوید قائم خانی سے جاوید بتائیے گا موسیٰ گزشتہ روز جو ہے یہ ہائی الیرٹ جاری کیا گیا تھا آئی جی سندھ کی جانب سے کراٹی سمیت سندھ بر میں اور اس کے بعد آج جو ہے وہ آلہ سطح کا اجلاس جو ہے وہ سی پی او میں ہوا جس کے اندر یہ فیصلی کی گئے گے تمام مساجد امام بارگاہوں مزارت اقلیتی عبادت گاہیں پبلک پلیسز اس کے ساتھ سکول کالجیز جامعات کاروباری مراکلیز سٹاک ایکسچینج اور ان سے منسلک جتنے بڑے ادارے ہیں تمام کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ سکت کیا جائے گا اس پر جو ہے وہ تجاویز بھی لی گئیں اور مشاورت بھی کی گئے اس اجلاس کے اندر جبکہ ائرپورٹ ریلوے سٹیشن بس ٹرمینل ٹرک اسٹینڈز بوٹس فارڈنگ ایجنسیز اور دیگر جو بڑے بیزی ایریاز ہیں اور اس کے علاوہ میں مرکزی شہراؤں پر قائم جو پیٹرول پمپس ہیں جن پر کافی کانتادات میں جو ہے وہ شہریوں کا رش بھی ہوتا ہے شارع فیصل ہے ایمیجینہ روڈ ہیں ان تمام کی اطراف جو ہے وہ سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کیلئے بھی جو ہے مشاورت کی گئے اور اس میں جو ہے تائین کیا گیا کہ ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ نفری کو بڑھایا جائے گا سنیپ چیکنگ کو بھی بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مستقل دنیادوں پر پلیس اہلکاروں کو یہاں پر سرولنس کیلئے تائینات کی جائے گا اور سیول ایڈریس میں بھی ہوں گے پلیس اہلکار اور ممکنہ طور پر جو ہے وہ یونی فارم میں بھی مختلف اوقات کے اندر ان کو وہاں پر گشت پر معمول کیا جائے گا جبکہ بلند عمارتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو شہر کی مرکزی شارعوں پر ہیں ان پر جو ہے واش ڈاؤلز بنائے جائیں گے جہاں سے واش کے جائیں گے اس کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیجنز جو ہے کیمریز لگائے گئے ہوئے شہر میں جو بھی تقابل استعمال ہیں اور بیگر اہم تنصیبات پر جو کیمری لگے ہوئے ہیں بینکز کے بار اور شاپنگ آلز کے بار لگیں گے ہیں ان تمام سے بھی جو ایس ایلنس کی جائے گی جبکہ رینجر سن ایپسی اور کانون لائفز کرنے والے بیگر ادارے ایجنسیز سے مستقل غوابط کو مزید جو ہے مضبوط برانے کے لیے ادائے جاری کی نہیں غلام نبی میمن کی جانب سے اور سن کے ٹرائی جیکشنز بارڈر سے سمیت یعنی داخلی اور خارج جیتنے بھی راستے ہیں جہاں پر بلوچستان سے اور سن کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب اور دیگر جو بارڈرز لگتی ہیں اور تھرپار کا علاقہ اور اس کے ساتھ کونسٹرل ایریاز جو ہیں ان تمام پر جو ہے وہ سیکیریٹی کو مضبوط برانے کی اور انٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جاوید آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ڈالر کی آسمان سے باتیں کرتی قیمت عوام کو مہنگائی کے جھٹکے دے رہی ہے شیعہ ضروریہ بالخصوص مسالہ جات کی قیمتوں میں دو سو روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہفتے کے دوران ریٹیل کی سطح پر مسالہ جات بھی مہنگے ہو گئے لانگ فی کلو دو سو روپے اضافے سے ستائیس سو روپے کلو تک اور زیرہ سو روپے مہنگا ہو کر پندرہ سو روپے پر پہنچ گیا کالی مرچ ایک سو پچاس روپے اضافے سے گیارہ سو روپے کلو جبکہ دار چینی چھ سو روپے سے بڑھ کر سات سو روپے کلو پر پہنچ گئی جس کی بنیادی وجہ تاجر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری ہے کہ ہمارے ہاں کمی ڈالر کی ڈالر کی کمی کی وجہ سے تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اگر ڈالر کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ اور مہنگائی آئے گی شہری کہتے ہیں کہ محدود آمدنی میں اخراجات پورے کرنا اور راشن خریدنا امتحان بن گیا ہے اتنی مہنگائی ہے کہ آدمی آٹا دال چاوال کچھ بھی نہیں خرید سکتا مسالہ بھی نہیں خرید سکتا مسالہ تو بہت مہنگیا ہوگئے تو یہ حالت ہے غریب کی غریب تو نہیں خرید سکتا نہ کھا سکتا ہے مسالہ جاتے ہیں نہ خریدتے نہیں بھائی بیس بگا دیا پورا کت دیا اب بیس کا دیتی نہیں ہے مہنگائی سے متاثر ہونے والے شہری اور تاجر ریلیف کے لیے حکومت کے ایسے اقدمات کے منتظر ہیں جن سے کاروباری سرگرمیوں میں تیزی اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقع ہو سکے کامرامن دانش کے ساتھ بسیم افتخار سیٹی ٹونڈی ون ڈیری ان کیٹل فارمز اسوسییشن کراچی ریوین کے صدر مبشر قدیر اباسی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے فی لیٹر دودھ کے قیمت میں تیس روپے تک اضافے کا مطالبہ کر دیا مہنگائی ہے کرنا پڑے گا اس میں سب سے مہن کردار جو ہمارے ساتھ مل کر جو ہمارے ہول سیلر کمیشن ایجنٹ انہوں نے کرنا ہوگا ہم آپس میں مل جل کر دودھ کے نئے نوٹفکیشن کی طرف جائیں نیا ریٹ الانس کریں تاکہ یہ ڈیری فارمر یہ انڈسٹری بجت سکے نہیں تو اعلات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں بو ساب بارہ سو سڑھے بارہ سوڑ پر بگرا ہے تو اگر مل جل کر اپنی انا کو فنا نہ کیا تو یہ انڈسٹری یہ کالونی ڈوب جائے گی آٹھے کے بعد شہر قائد میں چائے کے بہران کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے ایک ماہ کی چائے کی پتی باقی رہ گئی ہے شوقین افراد کے لیے بری خبر سابق چیئرمن ٹی ایسوسییشن امان پراچہ نے خبردار کیا ہے کہ چائے کی پتی کا صرف ایک ماہ کا زکیرہ رہ گیا ہے ایل سیز نہ کھلنے کے باعث پورٹ پر چائے کی پتی کے دو سو پچاس کنٹینرز پھز گئے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ہمارے جو چائے ہیں وہ تقریباً ٹھائی سو کے قریب کنٹینرز پورٹ میں سٹکز ہیں اور اس کے بعد گراؤنڈ میں اگر میں ایک رف آئیڈیا دوں آپ کو تو ایک مہینی کی چائے ہمارے پاس امان پراچے نے خچے کا اظہار کیا کہ چائے کی پتی جلد ریلیز نہ ہوئی تو اس شعبے سے وابستہ ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے کہ اگر چائے امپورٹ نہیں ہوتی اور یہاں پہ جو اتنا زیادہ انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں اور لوگ لاکھوں لوگ دکاندار سے لے کے اور انڈسٹریز میں جو لیبر کام کرتا ہے وہ بے رزکار ہو جائیں گے ایل سیز نہ کھلنے پر دیگر اشیاء کی قلت کا بھی خطرہ برقرار ہے کیمرمن زیشان کی ہمرا کاوش میمن سٹی ٹوائنٹی وان شہر قائد میں چکی کا آٹا سستہ نہ ہو سکا چکی مالکان نے آٹا ایک سو پانچ روپے کلو میں فروغ کرنے سے انکار کر دیا چکی مالکان کہتے ہیں کہ کب تک دکانے بند رکھیں گے مصوروں کو دہاری بھی دینی ہے اوپن مارکیٹ سے گندم ایک سو بیس روپے کلو میں لے کر ایک سو پانچ روپے کلو میں آٹا کیسے فروغ کرتے گندم کے ریٹ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے گندم کے ریٹ وہی ہیں جو پہلے بھی یہی مسئلہ تھا جب ہماری ایسوسیشن کس وجہ سے گئی تھی کہ گندم کا ایک سو بیس روپے کلو ہے ہمیں ایک سو بانچ روپے میں آٹا کیسے بیچے گی تو وہ ایشو تو نہیں ہوا نا کبھی سر صاحب سے ملاغات ہوئی ان کی تین چار دن تک ہم تو پریس کلپ پہ بھی جا گے پریس کانفرن بھی کی اس کے باوجود کوئی رسپونس ہی ملا تو اب مجبوری ہے ہماری ہم کیا کر سکتے ہمیں بھی تو اپنا گھر چلانا ہے ہمارا ہے ہمارے سٹاپ ہمارے سب ساتھ ہے ہمیں ہر کسی کو دیکھنا ہے ہم بند کر کے کتنے دن بیٹھے رہیں گے جب اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہو رہا سابق صدر مملکت پپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ آصف علی زرداری نے تجویز کیا ہے کہ محنت کشو کو کم از کم مہانہ تنخواہ پینتیس ہزار مقرر کی جائے تاکہ مزدوروں کی زندگی میں آسانیہ پیدا ہوں آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مزدور کی پینتیس ہزار لاسمی تنخواہ مقرر کرنے کا سرکاری سطح پر فیصلہ کیا جائے اپنے ایک بیان میں آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت عوام الناس کی مشکلات اور تکالیف کے ازالے کے لیے دور رس اختامات اٹھائے عوام الناس کے مسائل کو حل کرنا اور ریلیف دینا حکومت کی ذمہ داری اور فرض ہے جس پر پورا اترنے کے لیے حکومتی کوششیں تیز کی جائے ملدیاتی انتقابات میں چنیسر ٹاؤن یو سی آٹھ سے منتخب پیپلز پارٹی کے وائس چیرمین فرحان غنی نے عوامی ووٹ کا حق ادا کرنے کی چھان لی ہے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی تکمیل کے مراحل میں پہنچایا ہے پیپلز پارٹی کے وائس چیرمین فرحان غنی پہنچے سٹی ٹوائنٹی ون کے دفتر چنیسر گوٹ یو سی آٹھ سے منتخب نمائندے نے الیکشن میں بہترین کوریج پر سٹی ٹوائنٹی ون کی پوری ٹیم کو بھی مبارک بات دی میں رفض شکریہ رہا کروں سٹی ٹوائنٹی ون جنہیں فرحان غنی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کا موقع دیا ہے کوشش کریں گے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر آئیں پی پی کے وائس جیئرمین نے واضح کیا کہ کراچی کے شہریوں نے پنرہ جنوری کو ہمیں منڈیٹ دے کر ثابت کیا ہے کہ آپ کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے کیمرامین جان شیر بلوچ کے ہمرا کامران خان سٹی ٹوائنٹی ون چیرمن سن ٹیکنیکل بورڈ پروفیسر مسرور احمد کہتے ہیں کہ جلد گرین وچ یونیورسٹی کے اشتراق سے طالبہ علموں کے لیے نئے منصوبے شروع کیا جائیں گے وائس ٹانسلر گرین وچ یونیورسٹی سیما مغل کی جانب سے قائم کردہ گرین وچ کلوبال انسٹیوٹ طالبہ علموں کے لیے مصفت ثابت ہوگا جانیں گے سید عبیر آشد سے جی جی بلکل سن ٹیکنیکل بورڈ کے جو چیرمن ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ پر آہراس موجود ہیں سر آپ کی بڑی پیشہ ورانہ خدمات ہیں سن ٹیکنیکل بورڈ میں وکیشنل ٹریننگ میں اور میرا ایک ابجیکٹیو تھا کہ یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن وکیشنل ٹریننگ جو ہیں میں کورنگی سے ڈیفنس میں لے کے آؤں تو یہ جو میرا ابجیکٹیو تھا وہ میں سمجھتا ہوں آج اچھی ہوا ہے اور اس میں ڈاکٹر سیما بغل جو ہیں انہوں نے ایک جو ٹرنل ڈارک ٹرنل میں کینڈل کی روشنی ہمیں دکھائی اور ہم آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اب جو ہے وہ لوور کلاس کی ایڈوکیشن نہیں رہی اب یہ سارے کلاس کی ایڈوکیشن ہے پہلے چل جائے کرتے تھے اس کی روحیتی ہوں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کالیٹی ایڈوکیشن پہ کام کریں گے دوہزار تیس کے لئے بہترین انیشیٹیو اٹھانے جا رہے ہیں اور یکنین تالب علموں کی بہت بڑی تعداد اس سے اس تفاد حاصل کر سکے گی جی سن سرکار نے محکمہ سکول تعلیم کے سپیشل سیکیٹری پرویز احمد بلوچ کو ایک اور ذمہ داری سونپتی ہے پرویز احمد بلوچ کو ڈائریکٹر جنرل ترقی و منصوبہ بندی تعلیم کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے جس کا محکمہ سرویسز جنرل ایڈمنیسٹریشن و کو آرڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا محکمہ سرویس جنرل ایڈمنیسٹریشن و آرڈینیشن نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے سن سرکار نے بیس میں گریٹ کے آفیسر پرویز احمد بلوچ کو ڈائریکٹر جنرل ترقی و منصوبہ بندی کا اضافی چارج دیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے انٹرو مارکیٹ میں ڈالر ڈیڑھ روپے مہنگا ہو کر دو سو چھتر روپے پچاس پیسے کی بلند سطح پر پہنچ گیا سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابع انٹرو بینک ڈالر ایک روپے چوتر پیسے کمی کے بعد دو سو سٹھ دیکھا کہ جو انٹرو بینک قابو میں نہیں آرہا تھا ڈالر دو سو بات تر چھتر پچھتر تک گیا آج وہ تین چار روپے کم کھلا پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ دو سو پیشتر روپے پہ چلا گیا کلوزنگ کے ٹائم پہ دو سو انتر روپے پہ تن کیا ہے تو جو ایک پریشر تھا وہ ریلیز ہوا ہے اور مارکیٹ میں خوش آئی بات یہ کہ کریکشن آنا شروع ہو گئی دوسری جانب اوپر مارکی میں ڈالر ڈیر روپے مہنگا ہو کر دو سو چھتر روپے پچاس پیسے کی بلند سطح پر پہنچ گیا اوپر مارکیٹ میں سونے اور ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی ہو گئی ہے پہلی بار ایک دن میں ایک تولہ سونہ نو ہزار روپے اور دس کرام سونہ سات ہزار سات سو روپے سستہ ہو گیا ہے آلسن سرافہ بزار ریزویشن کے مطابق آلمی مارکیٹ میں سونہ 22 دولر سستہ ہو کر 1902 ڈالر فیون ست گر گیا ہے ڈالر کی اونچی اڑھان رکھنے کا بھی سونے کی قیمت پر اثر ہوا ہے ایک تولہ سونے کی قیمت پہلی بار ایک دن میں نو ہزار روپے کمی کے ایف پی سی سی آئی نے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمت میں 35 روپے کے بڑے اضافے پر تشویش کا اضہار کیا ہے نائب صدر شبیر منشا نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے قیمت بڑھنے سے عوام سمیت انڈسٹری کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں موجودہ حالات میں حکومت کو ایک پالسی دینی ہوگی نائب صدر شبیر منشا نے ڈالر سمیت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے منفی اثرات سے خبردار کر دیا ساتھ ہی ٹریڈ انڈسٹری کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں ٹرانسپورٹ کے قرائے بڑھنے سے کارگو کو متقل کرنے کی لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے انپورٹ ہونے کی وجہ سے مہنگائی ہوگا انپورٹ مہنگی ہوں گی ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی کارگو کی مومنٹ میں جو ٹرانسپورٹ سمال ہوتی ہے اس میں مہنگائی آئے گی انرجی جو ساری پروڈیوس ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس یہ فوسل فیول پہ ہے تو اس کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے تو یقیناً یہ مہنگائی سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کو تکلیف ہوئے شبیل منشہ دن کے اندر یہ ڈالر کا پریشر ایز اپ ہو جائے گا شاید کچھ دن ڈالر پریشر میں رہے اور ڈالر کی قدر پڑے مگر ہم یہ سمجھتے کہ ہفتہ دس دن بارہ دن کے بعد کچھ نہ کچھ ہفتے سے دو ہفتے کے درمیان میں ڈالر واپسی کی طرف ہم دیکھ سکے نائب صدر ایف پی سی 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 ای کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرط کے تحت بجلی اور گیس کی قیمت بڑھنے سے انڈسٹیز موجودہ حالات برداشت نہیں کر سکیں گی حکومت کو کم اور لمبے عرصے کی پالیسی دینا ہوگی کمیرمند شکیل کے ہم راش رف خان سی ٹوئنٹی ون دی نیکس سکول کی جانب سے فوٹسول فوٹبال لیگ کا ایونٹ منقد کیا گیا جہاں سکول کے تمام برانچز کے طلبات نے برچڑ کر حصہ لیا رپورٹ کریں گے تاب شمیر انڈر کیمپس بوئیز اینڈ گرلز فوٹسول ٹورنمنٹ کا افتتہ ڈائریکٹر حمزہ زخریہ نے کیا فوٹسول لیگ میں صدف علی سپورٹس کارڈینیٹر کاشف فاروق تارک عزیز اور کلیم رضا موجود تھے سکول پرنسپل مہا پارہ فران نے فوٹبال لیگ کو تندرست عمل کے ساتھ جاری رکھنے پر زور طالبات نے فوٹسول لیگ کے انعقاد کو خوشائند کرا دیا دی نیکس سکول کی جانب سے منقدہ فوٹبال لیگ کے اقتطام پر طلبہ اور طالبات میں نامات تقسیم کیے گئے کیمرامین حسن میدی کے ساتھ تابش میر سٹی ٹونٹی جام کراچی میں فیکالٹی اور فارمیسی کے تحت کیریئر فیر کا احتمام کیا گیا جس میں چالیس ازائد کمپنیز نے اس چال دکھائے کیریئر فیر میں طالب علموں کی بھڑی تعداد شریک ہوئی جواد آصف رپورٹ کریں گے چالیسی اوزائے کمپنیز نے حصہ لیا طالب علم ہاتھوں میں سی وی تھا میں پر امید نظر آئے ایسا سٹوڈنٹ ای بلیو اور ایفیل ریلی پراؤڈ کہ میں ایک ایسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ انٹیک ہوں جو کہ نہ صرف اکیڈیمکس کو فوکس کرواتی ہے پروموٹ کرتی ہے بلکہ وہ ساتھ میں دوسری سکلز کو بھی پروموٹ کرتی ہے ریکروٹرز ایسے آئیں جو ہمارے سینئر رہ چکے تو ان لوگوں کو یہی سے جاب ملی تھی آج وہ بہت اچھی پوسٹ پر ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی امید رکھتے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ اچھی جوب مل جائے گی اور ہم بھی اپنا کیریئر بنا پائیں مہنگائی اور بے روزگاری کے اس طور میں ناجوانوں کے لیے ایسے ایونٹ کا احتمام ان کی صلاحیتوں کو نکھاننے میں مددگار ثابت ہوگا کیمرمن ابراہیم خان کے ساتھ محمد جواد سٹی ٹوئنٹی وان آرٹ کیونگ نیٹورک کے جانب سے سیکنڈ اوپن ہاؤس کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی تعرفی تقریب پورٹ گرانڈ میں منقض کی گئی راہیل بیک کے ریپورٹ سیکنڈ اوپن ہاؤس آرٹس آف گیونگ کراچی پورٹ گرانڈ میں منقض کیا گیا جس میں پارٹرز، برینڈز اور انجیوز کے مشتر کا ایک دھماعت اور نئے آئیڈیاز پیش کیے گئے سانسے کام ہیں اور اس کو سکیل کرتے کرتے بچوں پر پہنچتے پہنچتے پرگرام کے منتظم راہیل اسلم کا کہنا تھا کہ آلائنسی، سائن ویز، آئی بالز اور ایڈ باکس کے اشتراک سے پرگرام منقض کیا گیا ہے ہمارا مقصد افراد اور معاشرے کی بہتری کے لیے موسٹر مارکیٹنگ کے اقدامات کو فروغ دینے کے ساتھ آٹ آف گیونگ نیٹورک کے کام کو اجاگر کرنا ہے 30 پلس کمپنی سے ہم آئیسا پارٹیسپیٹ کیا ہے اور 8 ڈیفرنٹ انیشیٹیوز 8 ڈیفرنٹ انیشیٹیوز جو کہ ایک آفن ہوم کے بنانے سے لے کے بیل بورڈ کو کیسے ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں پاکستان کی کاؤزز کو اوینس کرنے کے لیے ان سب تک ہمارے انیشیٹیوز جا رہے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں آجے دیکھ کے کہ ساری انڈیسٹریز کی مارک پارٹیسپیشن ہے سائن ویز، آلائنسز اور آئی بالز نے سماجی منصوبوں کو فروغ دینے اور تاون کی یقین دہانی کروائے دوسرے اوپن ہاؤس آرٹ آف گیونگ نے معروف برینٹس اور انڈیوز کو ایک اٹھا کیا اور پاکستان کی سماجی اور ترقی کی موسٹر تبدیل اعلانی کے لیے اپنے مشن پر متحد ہونے کا بھی عظم کیا کیمرمنٹ ارفان ترمیزی کے ہمرا راہل بیگ سٹی ٹوینٹی وان اس کے ساتھ یہ بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہے